السلام علیکم میں ہم سان اکبر انگلیش ٹیچر آج ہم اس کلاس میں ٹینز کے بارے پر پڑھیں گے ٹینز جیسے پریزنٹ پاسٹ اور فیچر ٹینز تین ہوتے ہیں پریزنٹ پاسٹ اور فیچر پریزنٹ وجودہ زمانے کو کہتے ہیں حال کو کہتے ہیں پاسٹ بدروہ زمانہ ماضی فیچر مستقبل آنے والے پھر ہر ایک ٹینز کی فورٹ پیٹس ہوتی ہیں فورٹ کائٹس ہوتی ہیں جیسے پریزنٹ سمپل پریزنٹ پریزنٹ پرفیک spiritually پھر اس کے بعد ہم پاسٹ کی طرف پر اس کے بعد ہم فیچر سمپل فیچر پرفیک mango سب سے پہلے پریزنٹ سمپل کے بارے تو اب ہم سمپل پریزٹ کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں سمپل پریزٹ کا فارمولا ہے سبجیکت پلس ور کی فرست فارم پلس اوبجیکت جب ہم بات کردے ہیں سمپل پریزٹ کی عیس اب اس کے استعمال کے بارے میں تو پریزٹ سمپل کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایسا ایکشن جو پریزٹ میں بھی ہو اور پات میں بھی ہو چکا ہو اور فیوچر میں بھی پوسیبل ہے کہ وہ ایکشن ہو گا اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے یوزیجز ہیں اس کام نیشنل فینومینہ کے لئے بھی use کرسکتے ہیں ٹائم ٹیمل کے لئے بھی use سکتے ہیں روٹین کے لئے بھی use کرسکتے ہیں اب اس کے بہت سارے یوزیجز ہیں اب ہم سب سے پہلے اس کے افرمٹیف سٹننس ہم بنائیں گے افرمٹیف سٹننس بنانے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میں ایک خوابائی ہی سیلز اتار یکا پر بل کی فرسٹ فارم ہم نے use کیا اور ان کے فرسٹ فارم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایس کا ایڈیشن ہے یہ ایس کا ایڈیشن اس لئے ہے کہ اگر سبجیکٹ ہی شیر یا سیمیر لاؤل ہوگا تو اس کے ورک کے ساتھ ہم نے ایسی ایس کے اضافہ کر رہا ہوگا یعنی سیمپل پریزن میں اور اگر ورک کے ساتھ یعنی اگر سبجیکٹ ہی دے بھی یوں یعنی ایک سے زیادہ نہ ہونا جائے تو پھر ہم نے اس کے ورک کے ساتھ کسی چیز کے ایڈیشن نہیں کرنا یعنی ایس ایس پہ اضافہ نہیں کرنا جیسے لکھا ہوا he saves a car وہ ایک گاڑی بیجتا ہے یعنی اس کا جو translation ہوگا اس کے اپنو سنٹینس کیا میں آتا ہے یہ اس کے اپنو سنٹینس کیا میں آتا ہے he saves a car وہ ایک گاڑی بیجتا ہے you take p تم چائے پیتے ہو یہ ہے affirmative sentence یعنی simple sentence موسبر جملے ایسے جملے جس میں نہ ایمکار ہو نہ ہی سوال ہو اب ہم بناتے ہیں اس کا negative sentence negative sentence جب بھی ہم بنائیں گے اس کا فارمولہ کچھ یوں ہے subject plus does not یا do not پلس ورک کی first part plus object جب بھی آپ negative بنائیں گے اگر ورک کے ساتھ اس یہ ہے اس کا ایڈیشن ہے تو اس ورک سے ہم ایسے اس کو ہٹا کر سبجک کے بعد ہم نے does not لکھ دینا ہے جیسے ہی یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں he does not send a car جاہاں پر ہم نے send ورک سے اس جو جو اس کے پاس موجود تھا وہ ہم نے یہاں سے ہٹا دیا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ورک کی first form کے ساتھ اس اس کے ایڈیشن نہیں ہے تو نیگٹیپ بناتے وقت آپ نے سبجک کے بعد جیسے you do not kt r چائے نہیں پیتے ہو اس طرح ہم نیگٹیپ بناتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں انٹرگیٹیپ سنٹینس کے انٹرگیٹیپ سنٹینس کا سب سے پہرہ میرا فارمولے جو آپ پہ سامنے لکھا ہوا ہے does یا do plus subject plus ورک کی first form plus object اور آخر میں ہم لگائیں گے question تو جب بھی ہم انٹرگیٹیپ بنایں گے تو انٹرگیٹیپ بنانے کا بھی وہی طریقہ ہے کہ اگر verb کی first form کے ساتھ اس اس کے ایڈیشن ہے تو اس اس ہٹا کر subject سے پہر ہم نے ڈیز لکھ دینا ہے جیسے ڈیز ہی سین اکار کیا وہ گاڑی بیچتا ہے یہ سوال بن گیا اب اسی طرح اور اگر verb کی first form کے ساتھ اس اس کے ایڈیشن نہیں ہے جیسے آپ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں take verb ہے جیسے اگر اس کا affirmative sentence تھا you take d تو یہاں پر اس verb اس 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 condition نہیں ہے تو آپ نے subject سے پہلے do لکھ دینا ہے do you take d اس طرح ہم اس کا انٹرگیٹیپ بناتے ہیں تو اب میں نے کچھ 9 sentences آپ کے assignment میں given ڈیے میں وہ sentences آپ نے negative اور انٹرگیٹیپ میں چیل کرنے ہیں تاکہ آپ کی زیادہ زیادہ پرینٹس ہوں اس کے بعد ہم انشاءاللہ پریزنٹ کرنے میں شروع کریں گے thank you very much تو ہم ہم سب سب دلیں اس کا pay number 2 ہے definition of article article کی definition کے بارے پر پر پہتا ہے ایسا ہے article جو ہیں A and or down article کی definition ہے it generalizes or particle arises of a noun یہ کسی noun کی خاصیت یا اس کی عمومیت بزایر کرتا ہے کہ وہ noun کتنا خاص ہے یا وہ کتنا ہم اب ہم سب سب دلیں article کی استعمالات کے بارے پر 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 اگر کوئی بھی ناؤن باور سے شروع ہو رہا ہو تو اس سے پہلے ہم نتے ہیں اور اگر کوئی بھی ناؤن باور سے شروع ہو رہا ہو اگر کوئی بھی ناؤن باور سے شروع ہو رہا ہو تو سہ سے پہلے ہم آلک تھے کے بے ناؤن باور رہے ہیں کہ یہ پہ ہوم ہے اسی ا rattہ کہ کل جو ہے سرد ہے eli اللہ اس سرد کہ ہوم ناؤن باور seeing یہ وہ ڈور ہے جو میرے گھر کا ہے یعنی اسپیسیپک کے خاص ہے اس لئے یہاں پر دعا کشتے بھول ہوگا ہے اب ہم سیکنڈ پر جاتے ہیں believe on the second floor جب بھی فلور کی بات آنے ہیں first floor second floor یا third floor تو آپ اس سے پہرے دعا لکھیں گے اس سے پہرے آپ دعا لکھیں گے اب ہم third کی طرف آتے ہیں I saw a bear جیسے کہ پہرے آپ نے بتایا تھا P کیا ہے confident ہے تو اس لئے ہم نے A کا استعمال کیا ہے ایک ناؤن اگر ایک دفعہ استعمال ہوگا اگر وہ confident سے شروع ہو رہا ہے تو ہم نے A کا استعمال کر رہا ہے اور اگر وہ over سے شروع ہو رہا ہے تو ہم نے A کا استعمال کر رہا ہے لیکن اگر وہی ناؤن دوبارہ آ جائے جیسے کہ یہاں پر اس sentence میں again دوبارہ parent لکھا ہوا ہے تو پھر ہم نے دعا کا استعمال کر رہا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھی آوائے the parent was friend کیونکہ دو ناؤن استعمال ہوتا ہے جب این first time جو ناؤن استعمال ہوتا ہے اس میں تا ہم سب سے پھلے یہ دیکھیں گے کہ وہ confidence سے شروع ہو رہا ہے یا power سے تو یہاں پر یہ confidence سے شروع ہو رہا ہے اس لئے ہم نے A کا استعمال کر رہا ہے دوبارہ جب وہ again استعمال ہوگا تو اس سب سے پھلے ہم دعا کا استعمال کر رہا ہے اب ہم forth پر آتے ہیں we should have the power یہاں پر power سے پھلے دعا کا استعمال اس لئے ہوا ہے کہ جب بھی word power آ جائے یا rich آ جائے اس کا plural بنانے کے لئے ہم دعا لکھتے ہیں اس کا plural بنانے کے لئے ہم S.E.S. پہضابہ نہیں کرتے ہیں ہم دعا لکھتے ہیں تو ڈ.H.E. دعا جو ہے یا ہم پر ہم لکھیں گے یہ تاکہ یہ plural بن جائے iron اس کے مطاف ہے iron is a useful matter اب اگر کوئی کی ناؤن شروع میں u کا ساؤنڈ ہے اگر کوئی کی ناؤن شروع میں u کا ساؤنڈ ہے تو اس کے لئے ہم آ کا استعمال کریں گے جبکہ u کیا ہے boble ہے ہم نے یہ بتایا تھا کہ boble سے شروع ہوگا start ہوگا تو ہم head لکھیں گے لیکن یہاں پر u کا ساؤنڈ ہے اس لئے ہم آ لکھیں گے آ useful اسی طرح i uniform a university a unique a universal اس طریقے سے سے ہے تو اب ہم پوشن نمبر اس کے لئے 6 پر آتے ہیں لیکن پر 6 پر لیکن پر لیکن پھائیں the indus runs almost the entire length of Pakistan یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی river کا نام آجائے یہ دریشن کو کہتے ہیں indus دریشن rivers کی بات آجائے seas کی بات آجائے oceans کی بات آجائے یا پہاڑوں کے نام ہیں mountains کے تو اس سے پہرے ہم ہمیشہ ڈا لکھتے ہیں اس لئے یہاں پر ڈا کا استعمال ہوا ہے اور جہاں word entire آجائے تو اس سے پہرے بھی ہمیشہ ہم ڈا کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں seven seven لینڈ کرتے ہیں i like take it اب یہاں پر ہم نے pros اس لئے لگایا ہے یہاں پہ کوئی آرٹیکل استعمال نہیں ہوگا یاد رکھئے آرٹیکل پہ استعمال ہم وہاں کرتے ہیں جو ناؤن countable ہو جن ناؤنس کو آپ گل سکتے ہیں easily count کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم آرٹیکل پہ استعمال کرتے ہیں لیکن cricket کو ہم count نہیں کر سکتے ہیں اردو میں یا دوسری لیگویجز میں ہو سکتا ہے یہ countable ہو لیکن انگلیش میں یہ countable نہیں ہے اس لئے ہم یہاں پہ pros لگا دیں اب ہم بات کرتے ہیں date date the sun rises in the east یاد رکھیں کہ وہ چیز جو اس پوری universe میں ایک ہو تو اس سے پہلے ہم ہم ہمیشہ dark استعمال کریں گے جیسے the sun the earth the moon یہ وہ چیز ہیں جو اس پوری کائنات میں ایک ہے consider کی جاتی ہیں تو اس لئے اس سے پہلے ہم dark استعمال کرتے ہیں اور direction سے پہلے یاد رکھیں 4 direction ہوتے ہیں north east west south ان چاروں سے پہلے ہم نے dark استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں اب ہم بات کرتے ہیں the english language جب بھی آپ language کی بات کریں گے تو آپ اس سے پہلے دا لگائیں گے اگر آپ language کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ اگر nationality کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم دا کا استعمال نہیں کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا german تو یہ جرمن تو یہ جرمن یہ آپ پر nationality کی بات کر رہی ہے اس کی قومیت کی تو اس کے یہاں پر پھروز وغیاب ہے جہاں استعمال نہیں کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش کورتی انگلیش لائنگویج کی بات کر رہے ہیں کہ انگلیش لائنگویج پوری دنیا میں پوری جاتی ہے لیکن انگلیش لائنگویج انگلیش لائنگویج is spoken all over the world اور جہاں all over the world یہ پورا ایک فریز ہے all over the world جب بھی یہ ورڈ آ جائے تو اس میں آپ آپ نے دھاک استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ آپ اپنے ذہر میں یاد رکھیں تو آپ اس کے بعد پرپوزیشن کے بارے میں سمجھیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی اور اس کی بھی کچھ ایک سبسائز کو آپ سولو کریں گے تو ہاں ہاں definition of preposition پہلے آپ سمجھ لیں کہ پرپوزیشن ہوتا کیا ہے جیسے کہ آپ اس ورڈ کو دیکھ رہے ہیں پرے 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 پوزیشن پوزیشن کیا نیم ثالت یعنی پوزیشن سے پہلے تو یہ دو ناؤن کے دربیان کے اس کے تعلق کو دائر کرتا ہے ان شویز کا پوسیشن اور ناؤن کی پوسیشن کو دائر کرتا ہے کہ وہ چیز کا ہا ہے کیسے کرنے کم جائے کرنے کم konuş بالکل علم اللہ علم اللہ علمہ وسلم یقوید بک ناؤن ہے اور اوہلل بھی ناؤن ہے ان دون ناؤن کو ان دون ناؤن کے پوسیشن کو ان دوسرہ کی اندرہ سنو جانے کا ناؤن ہے خون خون حسن ہے کیا ہے؟ preposition ہے اب ہم سب دل دلیں پھر اپنے 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 پھر اپن کچھ کا ٹائم ہے یا دکی تکھانے کا بک ہے تو اسے ہم پہلے جو ہوتا پہر کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر بورا جائے گا We believe in God Believe کے ساتھ fix preposition ہے ان کا استعمال آپ کریں گے جب بھی word believe آجائے چاہے وہ 2nd فارم لے ہو 1st فارم لے ہو یا 3rd فارم لے اس کے بعد آپ نے definitely ان کا استعمال کرنا ہے We believe in God اسی طرح number 3 ہے I do not rely on یہ بھی fix preposition ہے Rely on کا مطلب ہوتا ہے غروسہ کرنا اعتماد کرنا I do not rely on him میں اس پہ غروسہ میں ہی کرتا ہوں Applying applying کے ساتھ fix preposition ہے 2 Applying کا مطلب ہوتا ہے لگانا Applying this cream to your face کس cream کو پرچھے پر لگاؤ کس طریقے ساتھ Uphead number 5 Do not argue with me argue with me بحث کرنا جب بھی یہ word آجائے Argate اس کے ساتھ آپ نے with استعمال کرنا ہے یہ fix preposition ہے تیسے word کے بعد آپ نے with استعمال کرنا ہے Do not argue with me اب آپ 6 number پر آجائے ہیں تو یہاں لکھاوا ہے He laugh at people laugh at people جب یہ آجائے تو تیس کے ساتھ head استعمال کرتے ہیں laugh at کا مطلب ہوتا ہے مذہب اڑانا یا کسی کی حسیح اڑانا He laugh at people The present government presented سے تو یہاں پر laugh کے بعد آپ نے head استعمال کرنا ہے اب 8 number 7 I have not heard from him for a long time یعنی میں نے کافی عرصے سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا یا اس کے بارے میں مجھے جانتاری نہیں ہے تو جب بھی hair word آ جائے تو hair word کے بعد آپ نے from استعمال کرنا ہے یہ بھی fix preposition ہے اس کے بعد number 8 پر آپ آجائے جو رکھا ہے they are worried about him worried about mean پریشان ہونا تو worried کے ساتھ about this food is a free from jumps یہ غذا جراسیم سے پاک ہے یہ غذا جراسیم سے پاک ہے جراسیم سے پاک ہے یعنی یہ کھانا جراسیم سے پاک ہے تو free کے ساتھ from یہ لازمان آپ نے استعمال کرنا ہوں یہ fix preposition ہے I am good at slaviyat اب یہاں پر دو چیزیں ہیں جب بھی good کے بعد ایک استعمال آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے skillful ماہر میں اس چیز میں ماہر ہوں وہیں رہا ہے اسلامیات میں اسلامیات میں ماہر ہوں یعنی اسلامیات کے بارے میں مجھے کافی جانکاری ہے تو اگر آپ سہر کے لیے ہاں 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 پھر میں آپ کو پھر میں پھر میں سہر ٹیسیز بھی سالف کی تو آئی ہومک کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا تو نیکسٹ اس کے بعد اس آئیمنٹ ہوں گا آپ کو ہم کریں گے انشاءاللہ اب تک کیلئے آپ کو اجانت دیجئے نافیز اللہ حافظ شکریہ